ماضی کی سپر سٹار ایکٹرس انجمن کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی کسی پر فدا ہونے کا وقت ہی نہیں ملا کیونکہ سب لوگ ان پر فدا ہوا کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کم سے کم تین بار ترتیبہ پانچ پانچ سال کا وقفہ لیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی ہداکاری کی طرف آئیں تو ان کی فلم میں پہلے سے زیادہ کامیاب ہوئی فلموں کی شیوٹنگ کی دوران وہ سلطان راہی کو تنگ کرنے کے لیے غلام میو دین کو سیٹ پر انوائٹ کرتی اور پھر شیوٹنگ ختم ہونے کے بعد سلطان راہی کے بجائے غلام میو دین سے گھنٹو باتیں کر دی جس پر ان کے ہیرو سلطان راہی تیش میں آ جاتے سلطان راہی کے عادت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ فلم میں جو ان کی ہیروین بنے وہ پھر انہی کی ہیروین رہے